سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گیا تاکہ آپ کے میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اسلام علیکم امیر آپ صاحب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ٹیکنیکل ریویو کریں گے اٹک پیٹرولیوم لیمیٹیڈ کا اور ڈیٹیل میں ہم جائزہ لیں گے کہ اس شیئر میں ٹیکنیکل پوائنٹ آف یو سے کرنٹ سیچویشن کیا ہے اور اس میں جو بائنگ سٹریٹیجی ہے وہ کیا اپنا ہی جا سکتی ہے یہ پیور ٹیکنیکل انیلسز ہوگا اور اس کا مقصد ہوگا کہ جو لوگ ٹیکنیکل انیلسز سیکھ رہے ہیں وہ کیسے شیئر کو انیلائز کریں تو آپ کے سامنے یہ چارٹ اس وقت اوپن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیلی چارٹ ہے اٹک پیٹرولیوم لیمیٹیڈ کا اگر آپ دیکھیں تو اس وقت شیئر جو ہے زوم ان کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت جو شیئر کلوز ہوا ہو ہے وہ تین سو پینتیس اشاریہ پچپین روپے پر کلوز ہوا ہو ہے ذرا آپ کے سامنے چارٹ پر جو دو ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی ڈانورڈ ٹرینڈ تو نہیں ہے یہ ایک براؤڈنگ فارمیشن بنا رہا ہے جس میں پیچھے سے اگر آپ دیکھیں اگر ہم اس جگہ سے دیکھیں تو جو چینل ہے وہ نیرو ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ چینل بڑا ہوتا جاتا ہے یہ جو اس کا آگے والا حصہ ہوتا ہے یہ جس طرح میگا فون ہوتا ہے اس طرح یہ جو ہے چینل جو ہے یہ کھلتا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں اس کی جتنی لمبائی تھی یہاں آ کر اس کی لمبائی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اس طرح یہ پھیلتا جالتا ہے اس کو کہتے ہیں براؤڈنگ فارمیشن تو یہ اس وقت ایک براؤڈنگ فارمیشن بنا رہا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو گرین لائن ہے یہ اس کی امیڈیئٹ سٹرانگ ریزیسٹنس ہے اچھا اس میں اگر بائنگ سٹریٹیجی کرنی ہو تو کیا ایک سیف سٹریٹیجی اپنائی جا سکتی ہے سیف سٹریٹیجی یہ ہونی چاہیے کہ جب یہ پرائز جو ہے اپنی براؤڈنگ فارمیشن پلس جو اس کی ریزیسٹنس جو گرین لائن سے ڈراؤ کی ہوئی ہے جو کہ تقریباً تھری نائنٹی نائن روپیز یا فور ہنڈر روپیز پر فال کر رہی ہے جب اس کو بریک کر لے ان دونوں کو بریک کر لے فار ازمپل میں ایک ہائپوتارٹیکل لائن ڈراؤ کرتا ہوں کہ ایسے ہی اوپر جاتا ہے کرتے کرتے جب یہ ان دونوں لائن کو بریک کر کے اوپر جالا جائے تو پھر ایک سیف سٹریٹیجی بن سکتی ہے کہ جب یہ اسے کافی اوپر کر کے کلوز ہو جائے فار ازمپل یہ چار سو پتیس پر کلوز ہو جاتا ہے تو پھر اس میں بائنگ کر لی جائے اور اس کو ہولڈ کیا جائے فار لانگ پیلڈ آف ٹائم ٹیل دین اس میں بائنگ سٹریٹیجی کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا رسکی ہوگا کیونکہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ جو شیر ہے یہ ایک اوورال تو برادنگ فارمیشن میں بن رہا ہے اور جب تک یہ اس دونوں ٹرینڈ لائن کو بریک نہ کرے اس وقت تک ایک لانگ ٹرم پوزیشن جو ہے وہ ہولڈ کرنا ذرا رسکی ہو سکتا ہے اس میں ایک اور چیز جو اگر ہم ذرا دیکھیں اس وقت جو اگر ہم شارٹ ٹرم پہ دیکھیں زوم ان کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بیسیکلی ایک اپ ٹرن ایک شارٹ ٹرم میں یہ اپ ٹرن بن رہا ہے اگر آپ غور کریں اس طرح کا یہ اپ ٹرن بھی بنتاوہ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کرنٹلی یہ شارٹ ٹرم میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ جو شیئر ہے یہ اس وقت اپورٹ کی طرف موف کرے آپ دیکھ سکتے ہیں تھری تھرٹی فائی ریپیس پر اس وقت یہ کلوز ہوا ہوئے تو یہ جونکہ اپ ٹرن بن رہا ہے شارٹ ٹرم میں تو یہ یہاں سے اپنی جو ریجسٹنس ہے اس کے قریب ہے جو کہ تین سو بیس روپے کے قریب ہے وہاں سے یہ ریبونڈ کر کے اوپر بھی گیا اور ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا اپورٹ کی طرف مومنٹ کرے اور اپنی جو اس کی ریجسٹنس ہے تری نائنٹی فائی روپیس پر شاید اس کے قریب شارٹ ٹرم پہ چلا جائے تو شارٹ ٹرم کے لیے اس میں جو بائنگ سٹرٹیجی ہے وہ اپنائی جا سکتی ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا نیچے آئے تری نائنٹی پہ آ جائے تو رسک لیکن اس میں رسک زیادہ ہوگا ہو سکتا ہے یہ اپنی جو ٹرنڈ لائنہ اس کو بریک کر جائے اور ایسے نیچے موو کر جائے یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ یہاں بائنگ کریں اس جگہ پر یہ ہو سکتا ہے اس سے نیچے کلوز ہو جائے لیکن یہ رسک ہے یہ جتنا زیادہ رسک لیں گے اتنا زیادہ آپ کا ریٹن کے چانسیز ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی رسکی سٹرٹیجی ہے شارٹ ٹرم کے لیے کہ آپ تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے آئے تین سو بیس پر آئے تو اس کو بائیک آ لے جائے کیونکہ ایک اپ ٹرنڈ کا پیٹن نہیں بن رہا ہے تو یہ پھر اوپر چلا جائے تو تری نائنٹی تک تری نائنٹی نائن تک جا سکتا ہے میکسیمم تو اس کو ہولڈ کیا جائے اور جو لانگ ٹرم سٹرٹیجی ہے جیسا کہ میں نے پہلے پتایا اپنی برادنگ فارمیشن پلس جو یہ ریزیسنس ہے اس کو جب بریک کر لے تو پھر ایک لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک سیفر سٹرٹیجی بھی ہے تو یہ دو سٹرٹیجیز جو ہیں وہ اس میں اپنائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کا آرہے سے ہی دیکھیں اس وقت تو آپ کو نظر آ رہا ہوگے آرہے سے ہی جو ہے یہ میں نے آرہے سے ہی آپ کے سامنے اپن کیا ہوئے یہ فورٹی سیونڈ روپیس کا اور والیم جو ہیں اس وقت کافی گرے ہوئے ہیں اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف آئے ہوئے ہیں تو امید ہے آپ کو اس انیلسز کے اچھے طریقے سے سامن لگی ہوگی اگلی وڈیو تک کے لیے میں جب سے خدا حافظ امید ہے آپ کو جو بائنگ سٹرٹیجیز ہیں جو اس میں بنائی جا سکتی ہیں اس کی بھی اچھے طریقے سے سامن لگی ہوگی جو ٹیکنیکل انیلسز کرنا ہے وہ بھی آپ کو سیکھ رہے ہوں گے آپ اگر آپ کا کوئی کوسٹن ہے تو نیچے کمنٹ کیجئے گا میں جواب دونے کی پوری کوشش کروں گا باقی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ٹرینڈ لائن سے لیٹڈ آر ایس آئی سے لیٹڈ یا سپورٹ ریزیسٹنس سے لیٹڈ وہ میں آلڑی بنا چکا ہوں اور ڈسکیپشن میں ان کا لنک بھی موجود ہے جنہوں نے سیکھنا ہے وہ جا کر مجھے دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں فی امان اللہ خدا حافظ